جلدی سے ایک کی بجائے چار تسمیہ اور دس کی بجائے سو نفل ادا کر کے اپنا سفر جلدی تیہ کر لو ایسا بالکل نہیں ہوتا مریدی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرید کے کونسپٹس آج ہم بات کریں گے کہ مرید کیا سوچتا ہے مرید کے تصورات کیا ہوتے ہیں مرید کی ترقی کا راز ایک ہی ہے مرید کے کونسپٹس کلیر ہونے چاہیے جب تک مرید اپنے تصورات کو اچھی طرح سمجھ نہیں جاتا وہ مرید نہیں ہو سکتا بلکہ وہ لٹکا ہی رہے گا اپنے آپ میں اپنے تصورات میں اپنی سوچوں میں نہ اس کو مرشد سمجھ آئے گا اور نہ ہی مریدی کا راستہ صرف یہ مرشد اور مرید کے درمیان ہی نہیں کسی بھی کام کو سیکھنے کے لیے ایسا ہی کرنا پڑتا ہے اپنا پرانا پڑا ہوا سبق بھول کر اپنی تختی کو صاف کر کے سب نئے سرے سے شروع کرنا پڑتا ہے تاکہ جو نیا لکھا جائے وہ صاف اور واضح رہے اس تختی پر اپنے ذہن کا استعمال کر کے خود ساکتا نکتے زیر زبر اور فل سٹاپ نہیں لگاتے جو مرشد بتائے اس تختی پر پیار سے سبر کے ساتھ بس وہی لکھے جاؤ اور اسے ہی یاد کرتے جاؤ اسی طرح اگر کوئی اور کام بھی سیکھنا ہو تو استاد جو بتائے بس اتنا ہی کرو اپنی طرف سے پورا انجن نہیں کھولنا بس وہی دو نٹ کھولنے ہیں جو استاد نے بتائے ہیں اب اگر تم اس قابل ہوئے تو اگلے نٹ بھی تمہیں سے کھلوائے جائیں گے یا پھر استاد آپ کے سامنے وہ نٹ خود کھولے گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ نٹ کیسے کھولے جاتے ہیں بلکل اسی طرح مرشد جو بتائے اتنا ہی کرنا ہے اپنا ذہن نہیں لگانا کہ میں جلدی سے ایک کی بجائے چار تسمیہ اور دس کی بجائے سو نفل ادا کر کے اپنا سفر جلدی تیہ کر لو ایسا بلکل نہیں ہوتا مریدی میں ایسا بلکل نہیں ہوتا شاگردی میں تیز نہیں چلنا کہ جہاں سے گزرے راستہ ہی یاد نہ رہے کہاں سے آئے تھے اور کدھر کو جانا ہے یہ راستہ سہرا کے راستے کی ماند ہوتا ہے اس کے ایک ایک پوائنٹ کو یاد رکھنا ورنہ انسان گم ہو جاتا ہے سہرا میں جب بھی آپ سفر کریں تو جہاں سے آپ گزر کے جاتے ہیں اگر رات کو ہوا چل جائے تو آپ کی نشانیاں بدل جاتی ہیں وہ سارے ٹیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری سم جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے وہ اس طرف اپنے اپنے نشان بنا لیتے ہیں اسی لیے ایک ایک سبق کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے جب تک دوسرا سبق نہ دیا جائے صفہ بھی نہیں پلٹ سکتے جوتے سیدھے کرنا تو مرید کے لیے عام سی بات ہے اصل جو بات ہے وہ ہے اپنے آپ کو سیدھا کرنا اپنے آپ کو سرات مستقیم پر لانا اور یہی کشت ہے جو مرید مرشد سے کرواتا ہے تاکہ وہ اپنی میں اپنی انا کو مار سکے دنیا کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے حقیر جان سکے جب تک دنیا ساتھ رہتی ہے مرشد کشت میں ڈال کے رکھتا ہے مرید کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ میرا پیر میرا مرشد بھی ایک میری ہی طرح کا انسان ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہ تمام کشت کاٹ چکا ہے اور مجھے کاٹنے ہیں مرشد کی کوئی ایسی بات جو آپ کو کبھی ناغوار گزرے جو آپ کو ہجاب میں ڈال دے آپ کی صرف اسی سوچ کی وجہ سے اسی بات پر آپ کو ہجاب میں نہیں ڈالے گی کہ آپ اپنے مرشد کو ایک انسان سمجھتے ہیں جو آپ سے قدر میں بھی زیادہ ہے اور علم میں بھی زیادہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قربت سے اسے حاصل ہوا جو آپ کے راہ سلوک کے سفر کا استاد ہے مرشد ہے اپنے علم کا رشد آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہے جو اس نے سیکھا اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا اکثر مرید یہ سوچتے ہیں کہ میرا مرشد مجھے قرامت دکھائے گا کچھ انہونی ہوگی انہونی ہی قرامت ہوتی ہے یہ کم انہونی ہے یا قرامت ہے کہ مرید مرشد کے پاس بیٹھ کر علم والا ہو جائے نادان تھا سمائیدار ہو جائے مرید کے لیے اس سے بڑی قرامت کیا ہوگی مرشد کی عزت کے درجات میں کسی بھی چیز کو کبھی بھی شامل نہیں کر سکتے آپ کے رشد کی ذمہ داری جس نے لی ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوتا مرید سمجھتا ہے کہ میں نے مرشد کو پکڑ رکھا ہے جبکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا جس میں چاہت ہوتی ہے خود کو جاننے کی مرشد خود اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو راہ سلوک کی منازل تیہ کراتا ہے کیونکہ یہی مرشد کی ڈیوٹی ہوتی ہے ورنہ تو مرشد کے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں سب کو تو مرشد کی توجہ نہیں ملتی باوجود اس کے کے نظر میں سب ہوتے ہیں مرشد کے پاس جو لینے جاتے ہو وہی ملتا ہے یہ الگ بات ہے کہ مرشد بھانپ لیتا ہے کہ کون کیا لینے آیا ہے مرشد کی تابداری اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو مرشد سے عقیدت ہو جائے جب آپ کو مرشد سے عقیدت ہو جاتی ہے تو آپ کو تابداری میں رہنا آسان ہو جاتا ہے مرشد کی تابداری آپ کے راستے کو آسان کر دیتی ہے جب آپ تابدار ہو جاتے ہو تو مرشد پھر آپ کو عبادت کرنے کی ترغیب دیتا ہے نماز کا پابند بنانے اور نوافل پڑھنے کی بار بار بات کرتا ہے جب آپ اس کے اس پر قائم ہو جاتے ہو تو پھر وہ اپنا علم آپ کے باطن میں اپنے خیال کے ذریعے ٹرانسفر کرنا شروع کرتا ہے گاہے بگاہے وہ چیک بھی کرتا رہتا ہے آپ کی میں کو انا کو آپ کی برداشت کو جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ مرید کی عقیدت میں فرق نہیں آیا تو وہ اپنی کچھ ڈیوٹیاں مرید کو سونپ کر بھی چیک کرتا ہے آپ کے مزاج کے خلاف آپ کو کچھ کرنے کو کہتا ہے یہ سب تب ہی ہو پاتا ہے جب مرید اپنے مرشد کی بات پر حکم سمجھ کر عمل کرتا ہے کرنا مرید نے خود ہی ہے یہ سفر مرید نے خود ہی تیہ کرنا ہوتا ہے مرشد تو راستہ بتاتا ہے اور راستے کے کانٹے چنتا رہتا ہے مرید کے وسوسے دور کرتا رہتا ہے تاکہ مرید کو کوئی رکاوٹ نہ آئے اور وہ اپنا سفر جاری رکھ سکے مرید کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرشد کو سمجھنے لگ جاتا ہے مرشد کس وقت کیا کہہ رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے بات کسی سے ہو رہی ہوتی ہے اور تربیت کسی اور کی ہو رہی ہوتی ہے مرید مرشد کی کہی ہوئی ہر بات میں اپنے لیے حکم ڈھونڈتا ہے کہ مرشد نے جو کہا ہے کہیں میرے لیے تو نہیں تھا مرید اپنی خامیوں اور مرشد کی بات کو تولتا ہے کہ کہیں میں ہی تو نہیں جس کے لیے مرشد نے یہ بات کی تھی اسی طرح مرید اپنے سلوک کی منازل کو تیہ کرتا ہے اس سفر کی منزل تو نہیں ہوتی مگر سفر کی راہ گزر ہی کسی منزل سے کم نہیں ہوتی راستے کے نظارے ہی منزل کا مزہ دیتے ہیں مرید انہی میں گمے ہو جاتا ہے کہ منزل بھول کر راستوں کی بھول بلائیوں میں ہی مگن رہتا ہے وہ راستے کی ہر چیز پر غور کرتا ہے اور فکر میں گم رہتا ہے میری زندگی پہ نہ مسکراؤ مجھے زندگی کا علم نہیں جیسے تیرے غم سے ہو واسطہ وہ خزان بہار سے کم نہیں وہی کاروان وہی راستے وہی زندگی وہی مرحل ہے مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں نہ فنا میری نہ بکا میری مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈی ہو میں کسی کا حسن خیال ہوں میرا کچھ وجود و عدم نہیں یہی مرید کی منزل اور یہی مرشد کی چاہت ہوتی ہے کبھی منزل کی دعا نہیں کرنی چاہیے منزل تو موت ہے یہی دعا ہونی چاہیے کہ ہم منزل کے مسافر رہیں منزل کی طرف جانے والے راستے کی فکر کرو اور فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں یہ تھا آج کا خیال یاد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین